سبحان اللہ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گزدہ فکھیاں کتھے جاڑیاں کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گزدہ فکھیاں کتھے جاڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ اج سکمت را دیو دیری یہ اج سکمت را دیو دیری یہ کیوں دلڑی اداس گھنے ری یہ لو 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 وچ شوق چنگے ری یہ اج میں نالا یا کیوں جھڑیاں کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گزدہ فکھیاں کتھے جاڑیاں مکھ چند بدر شاشانی یہ مکھ چند بدر شاشانی یہ کتھے چمکے لات نورانی یہ کتھے چمکے لات نورانی یہ کتھے چند بدر شاشانی یہ کتھے چند بدر شاشانی یہ اج میں نالا یا کیوں جھڑیاں سبحان راہ سبحان راہ مکھ چند بدر شاشانی یہ 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 کتھے چند بدر شاشانی یہ کالی ظرفت آنکھ مستانی مخمور اکھی ہنمج بھیری آس دن آتے ہاتھ برند کر کے جواب دیو نعرہ تکبیل نعرہ تکبیل نعرہ ریسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ سنت اللہ بسم 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 اللہ کل اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام آپ ارشاد فرما چھوڑو انا صلاتی بے شک میری نماز اور جتنی جسمانی عبادات ونسو کی اور بے شک میری قربانیاں اور جتنی بھی مالی عبادات ومحیایا ومماتی اور میری زندگی بھی میری موت بھی میرا مرنا میرا جینا للہ رب العالمین یہ تمام دی تمام چیزیں اللہ رب العالمین دی رضا وزتے ہیں اس وزتے ساڑے جتنے بھی مشایخ اعظام رضواللہ تعالیٰ علیہ السلام ساڑے مشایخ قادریہ اور بالخصوص جس سلسلہ آلیہ علیہ دینال حضور پیر طریقت رہبر شریعت آیتی شمع مافل حضرت سیدی قبلہ پیر سید کتب الحقشہ صاحب گلانی چشتی مہروی غریب نواز دامد ورکات العالیہ دا تعلق ہے سلسلہ آلیہ علیہ چشتیہ ساڑے تمام کے تمام مشایخ اعظام دی بنیادی ترین تعلیمیں ہیں کہ لا مقصود الا اللہ و لا محبوب الا اللہ و لا مطلوب الا اللہ و لا موجود الا اللہ ساڑا مقصود ہے تو اللہ پاک دی بارگاہ اقدس ساڑا محبوب حقیقی ہے تو اللہ پاک دی ذات ببرکات اور ساڑا مقصود محبوب مطلوب ہے تو بارگاہ خداوندی اور اگر حقیقتا ساڑی نگاہ دوچ موجود ہے تو ہک ذات ہے اللہ پاک جللہ شان و حودی ذات ببرکات صحیح بخاری شریف پہلی جلد سوہ پائن سو اٹھارہ کتاب المناقب دوچ حضرت سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو مروی حدیثیں صحیح ہے کہ ساڑے پیارے آقے کریم علیہ التحیات والتسلیم اپنے وسالِ عبدس تو چند دن پہلے اپنے پیارے اہلِ بیتِ اتحار دی نورانی معفلِ عبدس اپنے اکابر مہاجرین و انصار پیارے سے حاوے اکرام رضواللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دی نورانی معفلِ عبدس دوچ ایک چیز واضح طورتے رشاد فرما رہے ہیں کہ میرا خلیل اور میرا دوست ہے محبوب ہے تو صرف ہک ذات ببرکات ہے اللہ پاک دی ذات ببرکات محبوبِ کریم علیہ السلام دی ذات ببرکات فرمایا کہ اپنی ذات ببرکات دے حوالے دنال اپنے مال و دولت دے حوالے دنال میرے ہک لکھ چوبیس ہزار تلے کے ہک لکھ چالیس ہزار پیارے سے ہوا اکرام دی چوں سب تو زیادہ میں اللہ دے محبوب دی خدمت اور میرے دین اسلام دی خدمت سے انجام گیتی ہے تو بے شک میرے پیارے ابو بکر صدیق نے اور پیارے ابو بکر دا میرے نال معاملہ اس طرح ہے کہ لو کنتو متخزن خلیلن غیرہ ربی لتخستو ابا بکرن خلیلہ فرمایا میرا محبوب میرا خلیل میرا جگری دوست ہے تو صرف اور صرف ہک ذات ببرکات اللہ پاک دی ذات ببرکات ہے ہاں اگر مخلوقات دے بچوں میں اللہ دا محبوب کیسے نو اپنا خلیل بڑا منوالا ہوا لتخستو ابا بکرن خلیلہ تو یقینا میرے پیارے ابو بکر صدیق دی ذات ببرکات دویج وہ تمام عظمتہ موجود ہیں کہ میں انہوں اپنا خلیل اور جگری دوست بڑا ماہا لیکن ابو بکر دنال اخووتن فی الاسلام میرا اسلام والا بھائی چارہ ہے میں آقا او میرے غلام ہیں یہ تمام تعلق دینی روحانی موجود ہے لیکن میرا خلیل اور محبوب تحق ذات ببرکات اللہ پاک دی ذات ببرکات اس وستے اساں اہل ایمان دا بنیادی ترین جو نکتہ ہے اس دین اسلام دین توحید دین برحق دا وہ ہے کہ ساڑے جملہ امور و معاملات اللہ پاک دی رضا اللہ پاک دے قرب دے حصول وستن مقصد ساڑا اللہ پاک دا قرب حاصل کرنے لیکن قرآن نے بیسیوں مقامات دوتے یہ چیز واضح فرما چھوڑی کہ بے شک توڑی زندگی دا مقصد مقصد تخلیق میں اللہ پاک دی عبادت میرا قرب میری رضا ہے لیکن جب تک میرے پیارے محبوب علیہ السلام دی محبت اتباع اور میرے محبوب دی غلامی نتو انو اتا ہو سی میں اللہ پاک دا قرب اتانا ہو سی محبوب کریم علیہ السلام دا عدب سب تو بنیادی ترین چیز ہے میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے ساڑوں پیدا اپنی عبادت وستے فرمائے لیکن قرآن پاک نومہ پارا سورہ انفال آیت نمبر چوبیس دویج اللہ پاک در اشاد گرامی ہے یا ایوہ اللہزین آمنو استجیبو للہ والرسول ازا دعاکم لما یحییکم یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والے استجیبو للہ والرسول فوری طورتے حاضر ہو جایا کرو اللہ دی بارگاہ میرے پیارے رسول علیہ السلام دی بارگاہ دیج ازا دعاکم جس لئے میرے پیارے رسول علیہ السلام تو انہوں بلایا کریں یہ آیت بگینا دا حکم اپنے ذہن دویج رکھو کہ اللہ پاک ارشاد فرمارے سورہ انفال دی اس آیت نمبر چوبی دویج کہ جمیں ہی میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام تو انہوں بلایا کریں تو سنجیڑی مصروفیت جس مشغولیت دویج ہو ہر مصروفیت اپنی چھوڑو ترک کرو اس تجیب اور فوراً میرے محبوب دکدمہ دیج حاضر ہو جائے کرو اس مضمون حکم قرآنی نوزہنیج حاضر رکھو اور اٹھاؤ صحیب بخاری شریف دوسری جل کتاب التفسیر بخاری دوسری جل سوہ چھ سو بیالیس جتے سورہ فاتحہ دی تفسیر ہے بخاری شریف دوسری جل سوہ چھ سو انتر جتے سورہ انفال دی تفسیر ہے حدیث صحیب دو الگ الگ صحیح اثنات دنال امام المحدثین امام ابو عبداللہ محمد بن اسمائل بخاری علیہ رحمت لے کے آئے محبوب کریم علیہ السلام دے پیارے سے حابی حضور سیدنا ابو سعید ابن مولا رضی اللہ عنہ نماز ادا کر رہے ہیں محبوب کریم علیہ السلام دا گزر ہویا فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا سعید انہو قد یسلی محبوب کریم علیہ السلام دی توجہ ہوئی کہ ابو سعید میرے پیارے غلام نماز ادا کر رہے ہیں ابو سعید میری طرف آؤ میں اللہ دے محبوب نتوانا الحاجت ضروری کم پہ گے فورا میری طرف آؤ حضرت ابو سعید ابن مولا رضی اللہ حالت نماز دوئے چند نماز سب تو بڑی جسمانی عبادت ہے اللہ پاک دی بارگاہ اکدستی حاضری ہے سن بھی لے آؤنا نے سمجھ بھی آگئی کہ میرے کریم آکا دی ساڑھے علاقے جلوہ گری ہو گئی ہے اور محبوب کریم علیہ السلام اسلام نے میرے اتنے نگاہ کرم فرمائی ہے میں نجاد فرما رہے ہیں لیکن میں تاں حالت مجبوری دوئے چاہاں میں اللہ دی بارگاہ دوئے چاہاں نماز دوئے چاہاں نماز تو بڑی کوئی جسمانی عبادت نہیں محبوب دی بارگاہ بھی بڑی عزمت والی ہے لیکن اللہ پاک دی بارگاہ تاں بڑی بارگاہ ہے لہذا اس طرح کرنا کہ جلدی جلدی جیڑی رکاتان دی نیت کر کے نماز شروع کی تھی کھروتاں دو رکات دی نیت ہے اگر ہک رکات پڑی کھروتاں بکایا ہک رکات ہے بس یہ رکات مکمل کر کے نیت والی نماز دی رکعات مکمل کر کے سلام پھرے دیں کوئی دوسرا کم نہ کرے ساں فوراں آکد ایک قدمج حاضر ہوئے ساں بخاری شریف دیس حدیث سے سیئے اور بہت ساری کتابیں چھے حدیث سیئے سنات دنالے جلدی جلدی حضرت ابو سعید ابن مولا رضی اللہ عنہ انہوں نے نماز مکمل فرمائی صرف ہوا رکاتاں جنہاں دو رکھو کھروتے ہیں سلام پھیرا کوئی دوسرا کم نہیں کیتا فوراں محبوب دی قدمج حاضر ہو گئے بس ساڑے محبوب علیہ السلام دے بارے امام المحدثین امام محمد بن عثمان اد دارمی امام دارمی جنہاں امام بخاری تو ایک سال پہلے دو سو پچونجہ حجری ویسال فرمارے ہیں صحیح اصنات دنالے حدیث بہت ساری کتابیں اور صحیح اصنات دارمی پہلی جل سوہ چھتیس تبھی موجود ہے ساڑے محبوب کریم علیہ السلام دے جسم ناظنین دویج قربان ونیوں اللہ پاک نے طبعی طورت فطرتی نیچر لی ایسی خوشبو مقدس پیدا فرمائی ہوئی ہے یڑی جنت دے کسے پھل دویج بھی نہیں ہے عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے اب تک ان گلیوں میں خوشبو پسینے کی محبوب کریم علیہ السلام کانا ازا مرا محبوب علیہ السلام جس وقت گلیاں بازاراں راستیاں راماں سکاں کوچاں ہادوچوں گزر ونیے نا محبوب کریم علیہ السلام دے ونیر تو بعد بھی خوشبو اتنا عرصہ موجود رویہ کہ کوئی شخص اگر محبوب نو تلاش کرنا پاویہ تا لوگوں کو نو پچھنا نہیں پہنگا کہ محبوب کڑے تشریف گن کے گین کانو یشب مونہ تیبہ ہو محبوب دے جسم انور دی خوشبو اے مقدس سنگ دے سنگ دے محبوب دی مافل اکدسی پہنچ میں دے حضرت ابو سید ابن مولا رضی اللہ حتنوں محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ رچ حاضر ہو گئے محبوب جلوہ گر حضرات اہل بیت اتحار دی کریم ہستیاں نو حضرات سے حوے اکرام دی پاکیزہ ہستیاں نو بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام محبت اتنی ہے سیاستہ دے مجموع شامل سننے ابی داوود دوسری جل سوہ تین سو حق کتاب الستیزان بابو قبلت الید بابو قبلت الرجل صحیح سندہ حدیث ان کہ حضرات اہل بیت اتحار دی کریم ہستیاں صحاب اکرام دی پاکیزہ ہستیاں محبوب کریم علیہ السلام اقیدت محبت اتنی ہے کانو یکبلونا یدئی ہے ورجلئی ہے محبوب دی بارگاہ حاضری دے شرف حاصل ہو گیا عابد حت مبارک نو بھی بوسا دے میں نا ورجلئی ہے محبوب دی پاؤں مقدس نو بھی چمیں نا اور بوسے دے میں نا نہائیتی عدب و نیاز دینا محبوب دی بارگاہ حاضری ہوئی لبائی کا و سعادی کا یا رسول اللہ فدا کا امی وابی جال اتھے وقت کائنات ہمیشہ وستے برکتہ ہی برکتہ نہیں دیں روحاں زندہ ہوئیں دیں الحمدللہ ہے تعالی آج بھی ہوا سماح ہے پیان چونکہ ایسا پونے چار بجے میرے کلو اڑھائی تن منٹ ہن پہ حضور قبل عالم سیدنا پیر محر علی شاہ صاحب غریب نواز قدس عصر العزیز آپ ایک سفر حائدتے آپ نے قدم رنجا فرمائے کیونکہ اللہ نے آپ نے جس مقصد وستے پیدا فرمایا آئی وہ مقصد پورا ہوں دائی جی آپ اس وقت چونکہ چودہ آگست 1947 ساڑھا پیارا وطن پاکستان جنوہ گر ہورے دعا فرماؤ اللہ انہا کریمہ دی برکت دیرال ساڑھے پیارے وطنوں ہمیشہ زندہ پائندہ سلامت رکھے جو نظری ہے پاکستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور مہر انشاد احمد سیال جیسی ہستی آسا تھا ویسے پیر سیال لجپال کے غلام ہیں اور پیر میرے علی شاہ صاحب دا بھی قبلہ توجہ ہے تو حضور پیر سیال لجپال آستانہ علیہ سیال شریف دا مرکز دے الغرز انہا ہستیاں تو سانوئیہ توقع ہے کہ اے ساڑی آواز نو جو میں علاقے دے مسائل نو ان یہ نظریہ پاکستان اسا ہر پاکستانی شہری دا بنیادی مطمئے فکر و نظر ہے اللہ نظام مصطفیٰ نظام اسلام نظریہ پاکستان دے این مطابق سارے وطن نو دین اسلام اور نظام مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا مرکز و گہوارہ بنا بے آزان سونجا جواب دیمنا واجب ہوتا ہے میں اپنی گفتگو فوراں مکمل حضور قبل عالم سیدنا پیر محری علی شاہ صاحب غریب نواز آپ حائدت تشریف لے کے گئے اتھے مکہ مکرمہ دوچ حضرت حاجی امداد اللہ محاجر مکی چشتی سابری آپ خود بزاتے خود حضور قبل عالم دی بارگاہ دوچ تشریف گن کے آئے اور فرمایا حضور شاہ جی میں دیکھ رہا ہے کہ بڑا ہی اندھا تاریخ فتنہ ہندوستان دوچ پیدا ہوں گا چونکہ پاکستان انیس سو سنتالیس دوچ محریز وجود ہی چاہے حضور قبل عالم مجدد دوران پیر سید محر علی شاہ صاحب غریب نواز قدس حصیر العزیز عابدہ وسال اقدس جنائی انیس سو اکتی دوچے قیام پاکستان تو بھی سولہ سال پہلے عابدہ وسال اقدس ہو گیا انیس سو سنتیس انیس سو سنتیس دی دس سال پہلے جزاکوی گیارہ مئی انیس سو سنتیس حضور قبل عالم نو حضرت حاجی امداد اللہ محاجر مکی چشتی صحابی علی رحمہ آپ نے فرمائے شاہ جی میں دیکھ رہے ہوں لوہ محفوظ دے سارے معاملات میری نگاہ دے سامنے بہت بڑا فتنہ پیدا ہو رہے ہیں اور میں لوہ محفوظ دے رٹھے کہ او فتنہ اپنی موت مرسی تطور حت مبارک دوتے ہیں لہذا حضور میں سپیشل جامعہ سولتیہ دوچ جو چل کے توڑکول آیا حرم کعبہ دوچ آپ میری بیعت دوچ آؤ اور جو میرے مشایخ چشتیہ عابدہ سلسلہ علیہ قادریہ بھی ہے اور سلسلہ علیہ چشتیہ نظامیہ بھی ہے سلسلہ علیہ چشتیہ نظامیہ دوچ عابدی بیعت حضور سیدنا شمس العارفین خواجہ خاجگان کتب دوران سیدنا خواجہ محمد شمس الدین سیالوی صاحب غریب نواز قدس سیر العزیز دی بارگاہ ہے دس دن آلے حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب جسے لئے انہوں نے اے رشاد فرمایا کہ میں اپنے تمام مشایخ دیاں و نیمتاں بھی و تمام دی تمام امانات بھی فیوز و براکات بھی آپ دے سپرد کردا آپ نے فرمایا حضور نہیں آپ دعا فرماؤ میرے حضور پیر سیال لج پال دا اتنا فیض اتنی نگاہے کرام ہیں میرے ہوتے کہ میں نے انہوں نے مزید کسے دروازے دی طرف دیکھن دی ضرورت ہی نہیں ہے انہوں نے فرمایا کہ حضور شاہ جی اے معاملہ نہیں ہے پیر معاملہ ہے کہ قیامت والے دن جس لئے اللہ پاک توانو اعزاز عطا فرمیزی الحمدللہ ساڑے سارے سلاسلے برحق ان پہ اللہ پاک پہنچن تک اللہ پاک دی برگاہ تک پہنچن تے لیکن اوہ حضرات جنادی بیعت آستانِ آلیا قادریہ چشتیا مہریا گلڑا شریف دین آلے اوہ اپنی قسمت دین آز کریں اللہ پاک صحت سلامتی قوت و آفیت دین آل آل رسول اللہ علیہ وسلم دا فیضان قبلہ مار صاحب دے شامل حال رکھیں اور آپ سب حضرات دور و نزید جس عقیدت و محبت دین آل محبوب دا زکر آپ دے اہل بیعت اتھار سے حبہ اکرام دا زکر اولیاء اللہ دا اور مرشد کریم دی زیارت و حسن تشریف گن کے آئے ہو اللہ پاک اس آل رسول اللہ علیہ السلام دے پاکیزہ گھرانے دی نگاہ انعیت اور فیوز و برکات ہمیشہ منتظمین آپ سب حاضرین دے شامل حال رکھیں آمین وما علیہ اللہ البلا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب فنق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد ابا اعد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہم صل وسلم وبارک على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم السلام والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا نور الله سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ اکبر اللہ اکبر لا الانہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ون اللہ الحمد میں سب تو پہلے قبلہ شہزادہ پیر میر علیشاء سینگ سید پیر قطبل حقشا گلانی صاحب گدی نشین دربار علیہ گولڑا شریف میں انہوں دا تہہ دلنا شکریہ دا کریں ہمیشہ ساڑی عزت و دھائی نے ہمیشہ ساڑے ہارڈ بک سوکوچ تا لمبے سفر کر کے ساڑی عزت افضائی کرنے قدم بارک آنگے نے میں این دفعہ جڑا ملاد پاک لیٹ تھے میں تو کڑسنا چانا میں ریکویسٹ کیتی ہے سینگ اور عمر تحان اور ماشاءاللہ پورا کوئی مہینے سی وعدہ جڑا عمرہ ہائیو ٹائم کیتے میں ریکویسٹ کیتی ہے ٹائم دیتے فرمایا آنے کہ میں تو ساہ دیتا ہمیں بیٹے کو بھیڑے نا میں کسی میرے بیٹے کیا تو نوکری سارے سے رکھی دے تو میری خیش ہے کہ تو ساہ آپ مہربانی کرو جو ہی ہم رہے تو آئین تو انہا ٹائم دیتے تو مہربانی کیتی نہیں واسطے کنا دی سکت محبت کے چاہ دے پروگرام لیٹ تھے تو میں اپنے علاقے دی تمام صداد اور تمام خطیب علماء کرام اور تمام خطیب سیالوی صاحب شکر سیالوی صاحب اور تمام ناد خان دا تیہ دلنا شکریہ دا کریں اور علاقے دے تمام زمیدار پولیٹیکل اور سوشل ورکر اور کافی تھے افیس رانوی ایبیٹن اور علماء تینی علمی تمام شکریہ دا کریں اور تاکو مبارک بات پیش کریں کہ تو ساں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ملاد پاک کے چاہے ہو وجہ تخلیقے کے ناتے ملاد پاک کے چاہے ہو میں زیادہ وقت نہیں ہرنا چند میں صحیح کو ایک گزارش کرے ساں کہ میں میری التجاہ ہو سی کہ میرے ماں باپ دی بخشش واسطے دعا دی اپیل ہو سی اور میرے نانی نانا سا سورا ڈاڈی ڈاڈا بھرا بھتی جی جیڑے میرے نان کیوں ڈاڈ کیوں ساورش دا میرا خاندان میری قوم براتری میرا وسیع میرا علاقہ میرا حلقہ حضور دے تمام غلامہ واسطے جنہا کوئی مانت موت آئیے انہا دی بخشش اور جتنے حاضرین ہیں انہا دے بزرگ جیڑے دنیا جہاں تو رلحت فرما کرن تمام دی بخشش اور جیڑے دوست تمام نیک حجات خیشات ضروریات ان کے توری زیارت واسطے ہیں انہا تمام واسطے اللہ تعالیٰ دے گو التجاہ کے اللہ تعالیٰ انہا تمام نیک حجات خیشات پوریان کرے میرے حکلو دوستان دوائیں زیمین لین کہ میرا مہر منیت سے میرا قزن ہے فیاض بکس ہے اور رانہ صحیح سے خدا ون کریم اولاد لے میرے حکلو قریبی دوست میرے حکلو قریبی دوست دیمار ہیں ملک امیر آہیر اور آمن نماز حراج اور کوئی میرے بے دوست تکلیف خدا ون کریم انہوں کو شفائے کلی عطا کرے بیمارے کربلا دا صدقہ دمی آخر اچھ بات دل نال شکریہ دا کرے سا میں تو کوئی التجاہ کرے سا کہ ہیک دفعہ الحم شریف ترہ دفعہ گل شریف اول آخر درود پا پڑھ کے پیر اور انہیں مل کر اپیر سے دعا کرے سا آمن 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 اللہ برحمت کا یا ارحم الراحمین سبحان اللہ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گزدہ تکھیاں کتھے جانیاں کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گزدہ تکھیاں کتھے جانیاں